جی ناظرین ویلکم بیک ایک بھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں پارلمنٹ کی آئینی اصلاحات نے جو کام کیا ہے جس کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے اپنی ریکمینڈیشنز کچھ دی ہیں پریس ریلیس کے ذریعے ہمارے سامنے آئیں اس پہ ایک طویل ڈیبیٹ کا آغاز ہو چکا ہے بڑی تنقید بھی کی جاری ہے مقلا کی جانب سے اگر ہم بات کرتے ہیں حامد خان صاحب لاہور سے موجود ہے حامد خان صاحب بریک سے پہلے اس حاق دار صاحب کو یہ کہنا تھا کہ پارلمنٹ ہے جو لیجسلیشن کر سکتی ہے مقلا کو تو اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ آپ یہی کام کریں کونسٹیوشنل ریفارم کی وہ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے یہ تو نہیں چاہتے نا کہ مقلا کوئی عمل داخلہ ہوتا کہ اپنی منمانی سے جو چی چاہے آئین کا حلیہ بگاڑ دیں اور عدلیہ کی آزادی سلب کر لیں اس لیے ان کی بات شاید اس حوالے سے درست ہے کیونکہ سب سے بڑی تکلیف اس وقت حکومت کو یہ ہے کہ نارو کی ججمنٹ ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دینا اور عدلیہ سے بھی ناراضگی یہی نظر آتی ہے کہ چونکہ پچھلے ایک سال سے وہ آزادانہ فیصلے کر رہے ہیں اس لیے پہلے باسر سال میں تو ان کو کبھی خیال نہیں آیا کہ کوئی ریفارمز لائے جائے اپونٹمنٹ اف ججز کے بارے میں کیونکہ اس وقت تک حدیعہ کمزور تھی اور جتنے بھی لوگ حکرانی کرتے رہے ہیں ان کو وہ خوش تھے آپ کہہ رہے کہ آرٹیکل 177 کو برقرار رکھنا چاہیے تھا اس پہ ججز کے اپونٹمنٹ کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے جیڈیشن کمیشن یا پالیبانی کمیشن بنا دیئے تھے اس وقت کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی جب پہلی دفعہ پاکستان میں حدیعہ کو آزاد فیصلے کرنے لگی ہے تو ان کو ان کی اپونٹمنٹس میں مداخلت کرنی شروع کر دی اس سے پہلے یہ خوش تھے ہوتے تھے کیونکہ کمزور تھی ان کی مرضی کے مطابق چلتی تھی اس لیے یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ یہ وقت کیوں سلیکٹ کیا گیا ہے عدلیہ میں اپونٹمنٹس کے معاملات میں مداخلت کرنے کے لیے یہ نارو کی ججمنٹ کا ردعمل ہے بارچ کیونکہ آرہا ہے اور پورے کے پورے آئین کو ریویو کیا جا رہا ہے تو شاید اس میں اس حوالے سے انہوں نے اس پہ جائزہ لیا ان دونوں پارٹیز کا ایک کہنا تھا کہ ہم صدر وی ترمیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ تو صدر وی ترمیم کا حصہ ہی نہیں یہ آرٹیکل جن کے بارے میں یہ ریکمینڈیشنز دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دار اور خوف ہے آزاد عدلیہ سے خودمطار عدلیہ سے اس وجہ سے اس طرح کی صادر وی شاید میں جار صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں ان کی پارٹی نے واقع ہمارا ساتھ دیا ہے اور وہ قسمیں اٹھائی تھی لیکن اگر آپ ماضی کا دیکھ لیں تو ان کو بھی آزاد عدلیہ اتنی پسند نہیں کہ بھی رہی اور ہو سکتا ہے کل کو اگر یہ حکومت میں آنا کا سوچ رہے ہوں تو شاید ان کو بھی آزاد عدلیہ اتنی اچھی نہ لگے کیونکہ جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ تو چاہتا ہے آزاد عدلیہ ہو جو حکومت میں آتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ ہن سے کوئی پوچھ کچھ نہ کرے تو میری کہنے کا بلد ہے کنسنسس کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کنسنسس کے وجہ ہمیں کچھ اس طرح کی سمجھ میں آ رہی ہے خدا کرے گی یہ نہ ہو لیکن نظر ہی آ رہا ہے متفق ہیں کہ عدلیہ کو کمزور کرنا چاہیے عدلیہ کو کمزور کرنے کی سازش ہے میں نے کچھ فیکس جو ہیں وہ ہم سامنے نہیں رکھ رہے میں بڑے عدب کے ساتھ یہ گزارش کروں گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عدلیہ کے ازادی میں نے آگے بھی اب میں دوبارہ چاہیے وہ ساری کی ساری جیٹر آپ نے ریشنلی پہ ہماری دیکھا کہ ہم نے ہماری ڈیمانڈ یہی ہے آپ نے کہہ رہے ہیں نا جمہوریت کے لئے خطرہ ہے جو بھی کہا لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ جی رول آف لاؤ ہونا چاہیے اور جو بھی سپیوم کورٹ کے فیصلے ہیں وہ لیٹر ان سپیرٹ میں اس کو اپسے عمل رحمت ہونا یہ بھی ہماری سٹیٹڈ پالیسی ہے ستروی ترمیم کا ہم نے صرف فیصلہ نہیں کیا تھا اور یہ جتنی چینجز ہو رہی ہیں یہ آج نہیں ہوئی یہ چودہ میہ دوزار چھے کی ڈاکومنٹ کوئی بھی پڑے گا آرٹیکل ون آف چارٹ آف ڈیموکرسی وہ ہے ستروی ترمیم کو رپیل کرنا ماں سوائے جو چیزیں ہم نے لکھی ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اس کا حصہ ہے پیکش کا نمبر دو آرٹیکل تین پڑھ لیں سی او ڈی کا یہ تمام اس میں سے ہم نے کئی چیزیں ڈراؤپ کی ہیں امپروومنٹ کی ہے کئی چیزیں بھی ہم نے ڈراؤپ کر دیا آئینی عدالت کو بھی ڈراؤپ کر دیا دیکھیں وہی وکلا کے کنسرنز کو سن کے کی ہے جو ہمارے بھائی ہیں نا جتنے جہاں ان کی دیکھیں بندے کو بلکل وہ نہیں رہنا چاہی ریجڈ پوزیشنز کبھی بھی ہیلپ نہیں کرتی اور جیسے میں نے کہا کہ دو دار چھے کا جو پوزیشن تھی وہ وہی تھی جو ہماری وہ ہم نے سٹیٹڈ تھی اگر اس کے بعد وہی ہوتی جو ڈیشری اور اسی ٹائپ کا غیر جانب دار کام ہو رہا ہوتا تو یہ شاید یہ پوزیشن نہ آتی ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی انہوں نے قروانی دی اور جو انہوں نے پھر قوم کے سامنے اپنے آپ کو ایک کمٹمنٹ دی کہ ہم ازاد عدلیہ انصاف مہیا کریں گے وہ یہ کہنے سے رہا ہے کہ آرٹیکل 177 کو برقرار رکھتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا جو خان صاحب یہ فرما رہے ہیں میں ان کو وزارش کروں گا سی او ڈیو دیکھ لیں کہ ستمی ترمیم کی صرف ہم نے ڈیکلریشن نہیں کی ہم نے وہاں سسٹم کو اپوائنٹمنٹ کے سسٹم کو وہاں لکھا ہوا ہے اور اسی کو کنسنسس کے ساتھ جیسے راج صاحب نے کہا اس کمیٹی میں ستائیس ممبر ہیں پیپلز پارٹی اور ہم ملا کے جو ورکنگ میمبر ہیں آٹھ ہیں باگی تمام میمبر جو ہیں وہ آوٹسائیڈ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این ہیں اور وہ تمام چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی جماعت چاہے وہ صرف سینٹ میں ہو یا صرف نیشنل اسمبلی یا دونوں آسزز میں ہو وہ اس میں رپزینٹڈ ہے اگر یہ آپ کے لوگ کر رہے ہیں دیں اور تجویز دیں کہ کوئی اکل اکل کوئی نہیں ہوتا میں سمجھ دی اگر کوئی امپروو کر سکتے ہیں پہلے میں نے جیسے ایرز کی کہ پہلے پرائی میسٹر پریزینٹ دے اپ ڈی انڈوجل پاور لیکن اس کے آپ نے فارمل کا لفظ لکھتی ہے تھوڑا اس کو الیبوریٹ کریں گے فارمل جو پریزینٹ کے پاس اختیارات ہوں گے فارمل ہوں گے رسمی ہوں گے ہم نے دیکھا بڑی ایک قوم نے بھوتا وہ میں آپ کو کلیڈیفائر کر دے وہ ہم اس امڈیوٹی کو اگر آپ مجھے اجازت دیں گے ماضی قریب میں جو ہم نے دیکھا کہ دو مہینے فائل کا فیسر نہیں ہوا جب جوڈیشنل کمیشن نام بھیجے گا ٹائم لیمٹ ہے پارلیمنی کمیٹی پہ چودہ دن نہیں ہے تو وہ آلیڈی اپرووال تو ویسے ہی ڈیمڈ ہے ریجٹ کرنا چودہ دن میں کریں لیکن تری فورس مجوریٹی کے ساتھ نہیں ہے تو وہ ہو گیا اب ہم آگے جو ہے پریزینٹ صاحب پہ بھی ہم کسی بلینکٹ کلاؤز کے ذریعے جو ان کے مختلف ہیں ہم نے مثلا آپ کا بجٹ ہے کئی اور آپ کے بل جاتے ہیں اس میں ہم نے سپیسیفائی کیا ہے ان امینمنٹ ڈیفارنز میں کہ کتنے دنوں میں ان کو واپس بھیجنا ہے اپنا اپرووال دینا ہے اس کے حوالے سے بھی اپنا اپرووال دینا ہے اس ادھر ڈالنے کے ہم کہیں گے کہ فلاں فلاں کے علاوہ جتنے باقی اپرووال کے لیے جائیں گے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس وہ اتنے دنوں میں اپروو کریں گے نہیں کریں گے دیل بھی ڈیم ٹو بی اپروو تو ہم ٹائم کلیر فومل کو آپ نے اس کو کلیر کر لیے اس مور سیرمونیل ان کا اعتراض بار بار آ رہا ہے کہ دونوں جماعتیں جو ہیں ازاد عدلیہ سے ڈر رہے ہیں اڈر رہے ہیں کہ خوف ہے اور کل کو وہ اگر حکومت میں ہوں گے اسی لیے اس طرح کی تجاویز سامنے لائی جاری ہیں خان صاحب نے جو بات کی ہے احمد خان صاحب نے ان کی اپنا ایک آگومنٹ ہے یا میں اس پہ کوئی جو ہے ان کا جواب دینے کے بجائے میں آپ سے یہ از کرنا چاہوں گا کہ دونوں جماعتوں نے بڑے خلوص نیت کے ساتھ بڑی نیک نیت اس کے ساتھ یہ تحقیق تھا سی او ڈی میں کہ ہم جو ہیں یہ آئینی طرح میم کریں گے اور اس کی وجہ بھی تھی دیکھیں بدقسمتی کہ یہ بات ہے کبھی کسی کو برا بھی لگے تو شاید اس کے لیے میں معذرت خان ہوں کہ جب بھی کوئی تعلیہ آزم آیا ڈکٹیٹر آیا اس کو سارا کس نے دیا جوڈیشری نے جوڈیشری نے تو اس کو سٹیم کر کے دیا بلکہ ایک فرد وائد کو یہ دے دیا اختیار کہ آپ ترہ میم کر سکتے ہو آئین میں ترہ میم کر سکتے ہو تین سال جو انہوں نے نہیں مانگا وہ بھی دے دیا اس لیے میں سمجھتا تو نقصان کس کا ہوا صرف کوئی جوڈیشری کا یا وقلاء کا جو ہمارے بھائی ہیں ان کا ترہی پوری قوم کا نقصان ہوئے لہٰذا اس وقت سجیدگی کے ساتھ تھنڈے دل کے ساتھ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ایکراوس ڈی بورٹ جوڈیشری کیسی ہو بلکل وہ اس کی آزادی پر ہم بھی یقین رکھتے ہیں جس طرح ڈار صاحب نے کہا ہماری پارٹی نے بھی قربانیاں دی ہیں آپ کو پتا ہے وزیراعظم پاکستان نے چیس جسٹس کی مدد ختم ہوئی تو چیس جسٹس کو بحال بھی پھر ایگزیکٹیو آرڈر سے کیا گیا کہا گیا نا امریکہ اور آرمی کی کہنے پھر گیا دیکھیں آپ کہنے کو تو آپ کہنے آپ ایک سو ساٹھ ملکوں کا نام لے لیں لیکن جو حقیقت ہے وہ سامنے ہے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس کنٹروورسی میں جائے بغیر دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت میں نے جو گزارش کی تھی کہ یہ چھے ممبران کا کمیشن چھے ممبران میں سے آپ کو پاکستان بار کونسل کا منتخب کردہ سینئر ایڈوکیٹ جو ہے اس پہ بھی اتراز ہے کہ وہ کون ہوگا منتخب کردہ وہ ساری کہیں کہ میں سینئر ہوں میں سینئر ہوں وہ کون ہوگا پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹیو بارڈی وہ فیصلہ کرے گی کون سینئر موٹسل یہ ہم دیں تجاویز دیں تجاویز تکے گھوٹ اگر فضق اور آمد خان صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے تو وہ ان کا پورا حق ہے کہ وہ تجاویز بھیجیں کمیٹی کو سات سو سے زیادہ تجاویز جو ہیں ان پہ میں سمجھتا ہوں کہ بقیدار کریزی کیا اور اس میں کنسینسس ڈیولپ کیا ہے دیکھا ہے کہ جو بہترین چیز ہے اس ملک قوم کے لیے یا آئندہ دستور پاکستان کو مقتدر کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو جوڈیشری کو تو یہ میں سمجھتا ہوں اور آپ کہنے کے سنجیدگی سے اس معاملے کو لینا چاہیے اور بریک لیتے ہیں حامد خان صاحب سے تجاویز مانگیں گے کہ وہ کیا تجاویز دیتے ہیں اور آئینی کمیٹی برائے آئینی اصلاحات پارلمانی کمیٹی برائے آئینی اصلاحات کے دونوں ممبرز موجود ہیں اور ہو سکتا ہے ان کی تجاویز کا جائزہ لے لیں حامد خان صاحب سے پوچھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد